انعاحت من امر الجاہلیہ بین کرنا جاہلیت کے کاموں میں سے ہے اسی طرح ملہ باقر مجلسی اور نوری الطبرسی اور بہت سے شیع علماء نے رسول اللہ سلم سے نقل کیا ہے آپ نے فرمایا سوٹانی ملعونان یبغدہم اللہ دو آوازیں اللہ کو نراض کرتی ہیں ملعون آوازیں ہیں ان پہ لانت پڑتی ہیں صراخن عند المصد کے وقت صراخن عند المصیبہ مصیبت کے وقت چیخنا بین کرنا رو زور زور سے رونا اس پر اللہ کے رسول فرماتے ہیں ملعون باقر نقل کرتا ہے نوری طبرسی نقل کرتا ہے شیع علماء کہ ان آوازوں پر اللہ کی لانت برستی ہے اور موسیقی کے اوپر بھی اللہ کی لانت برستی ہے یہ سارے دلائل آپ نے سن لیے ان دلائل کو سامنے رکھیے اور پھر جو دلائل ہم نے شیعہ کتابوں سے دیئے ہیں کسی سننی کتاب کا حوالہ نہیں شیعہ کتابوں سے دیئے ہیں ان سارے دلائل کو سامنے رکھ کر اب ایک سوال پیش ہوتا ہے جس سوال کا جواب تلاش کرو اے اقل منشیو اے حق کی تلاش کرنے والو اے یہ کہنے والو واللہ ہم تو حق چاہتے ہیں اگر تمہارے پاس حق ہے تو ہمیں دلائل دو یہ تمہارے سامنے دلائل کے انبار لگا رہے ہیں آئیے ان دلائل پر غور کیجئے سوال پیدا ہوتا ہے ان تمام روایات کے باوجود شیعہ اپنے مذہب کی معتبر ترین کتابوں میں پائے جانے والی ان دلائل اور حدیث کی بخالفت کیوں کرتے ہیں آگ پر کیوں چلتے ہیں ماتم کیوں کرتے ہیں سینہ کو بھی کیوں کرتے ہیں شری سے ماتم زنزیروں سے ماتم تلواروں سے ماتم بلیڈ سے ماتم چاکو سے ماتم یہ سارے ماتم کی جتنی کنڈیشنیں ہیں یہ شیعہ کیوں کرتے ہیں کالا لباس محرم کی ابتدا سے ہی کیوں پہن لیتے ہیں محرم کی ابتدا سے ہی کیوں کرتے ہیں جن کو شیعہ نے بیان کی ساری تاریخی حوالے آپ نے سنے یہ دلائل آپ نے سنے تو پھر شیعہ ذاکر کیوں ماتم کرتے ہیں شیعہ عوام کیوں ماتم کرتی ہیں اور کیوں سونا سینہ کو بھی کرتی ہے اور مار مار کر اپنے سینوں کو لہو لہان کرتی ہے یا حسین یا حسین کی صداوں سے سینہ پیٹا جاتا ہے موسیقی 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 کی جاتی ہے کہ حضرت زینب نے امہ کلثوم نے چاد نے سر سے اتار دی پاکستانی شیعہ ذاکر کہتا ہے جب حضرت عباس کا گھوڑا خالی آیا کہ پھر حضرت زینب نے اپنے سر سے دپٹھا اتار دیا اور سر میں دونوں دو ہٹن مار مار کے رونے لگی واہ حسینہ واہ حسینہ کے چیفے لگائی یہ ساری روایات اس عمل سے منع کرتی ہیں اور تم جھوٹ بولتے ہو زینب زینب پر تم جھوٹ بولتے ہو ام کلتھوم پر وہ اہلِ بیت وہ رسول کی وہ رسول کے گھر والیا جن کی عزت جن کی عصمت جن کی غیرت کا کیا عالم تھا جن کا دودھ پیا تھا وہ فاطمہ وہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتی تھی علی جنازہ رات کو اٹھانا سوال کرنے والے نے کیا کہ اے فاطمہ جنازہ رات کو کیوں اٹھاؤ کہا اس لیے فاطمہ نہیں چاہتی اس کے کفن کی چادر پر نام حرم کی نظر پڑ جائے وہ فاطمہ جو اپنی سہیلی سے کہا کرتی تھی کہا تھا عرب کے ریواج ہے مردے کو تختے پر رکھ کر لے کر جاتے ہیں مجھے بڑی حیاء آتی ہے کہ مرنے کے بعد مرنے کے بعد میرے کفن پر نام حرم لوگ دیکھیں گے اب باز کا آدم مولا حسین نے اٹھایا اٹھا کے خیمہ میں چلے آئے وہ آیات کہ ہوتی ہو جب اکبر کا لاشا آیا تھا بی بی زینب نے کہا تھا وہاں اکبر آہا جب گاسم کے تکرے آئے تھے تو بی بی نے کہا تھا وہاں گاسمہ جب اب باز کا خالی علم آیا تو بی بی زینب نے شاہ سے چادروں گا دی اور جہی کہا ہواہ جاہی تو اس نے کہا تھا میں حبشا کی طرف حجرت کر کے گئی تھی میں نے حبشیوں کے ایک طریقہ دیکھا تھا وہ وہ تختے کے سیڑوں پر بھی تختے لگا کر اپنے مردے کو اس کے اندر ڈالتے ہیں اے فاطمہ اگر تو کہے تو میں تجھے وہ بنا کر دوں جس نے مرنے کے بعد اپنی عزت اور اپنے حیاء کی یہ حفاظت کی تم اس کی بیٹی پر جھوٹ بانتے ہو حسین کی بہن پر جھوٹ بانتے ہو کہ زینب نے زینب نے کربلا کے میدان میں اپنے سر سے چادریں اتار دی دوپٹیں اتار دیے اور لوگوں کے سامنے بے پردگی کر کے انہوں نے ماتم کیا انہوں نے سر کھولا یہ جھوٹ ہے اللہ کی قسم اہلِ بیت کی عورتوں کے نام سوال یہ پیدا ہوتا ہے میں پوچھتا ہوں اللہ کے رسول کو اہلِ بیت کو سچا مانتے ہو یا کالی پگڑی والوں کو سچا مانتے ہو اللہ کے رسول حضرت علی اہلِ بیت یہ سب کے سب منع کر رہے ہیں ماتم کرنے سے شینہ کو بھی کرنے سے چہرہ پیٹنے سے ران پیٹنے سے بال پھاڑنے سے ناخلوں سے اپنے چہرے کو چھیلنے سے یہ منع کر رہے ہیں اور یہ کالی پگڑی والے ذاکر کرنے کا حکم دے رہے ہیں اگر تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہو آج سے اس بات سے پیچھے ہر جاؤ اور اس کا بائی کارٹ کرو اور اگر تم ذاکروں کو سچا مانتے ہو تو جو جی میں آئے وہ کرو ماتم کرنا سینہ کو بھی کرنا زنزیر زنی کرنا سر سے خون بہانا خون میں نہانا تلواروں سے اپنے جسم کو زخمی کرنا بائیسو عجر و سواب ہے جیسے کہ شیعہ ذاکر اس عمل کے فضائر بیان کرتے ہیں تو سوال یہ ہے کیا کبھی آپ نے دیکھا کہ یہ سارے کام خود مولوی ذاکر صاحب کر رہے ہوں کو سارے خود پاسے و سایے خودو سارے خود η经جسی جیسے موسیقی موسیقی